السلام علیکم میں سپائیسی ریو کی دھماکہ دار ویڈیو کے ساتھ میں ہماری علی عبید کرتا ہوں کیا بہترین ہوں گے اور رمضان بہت اچھا گزار رہا ہوگا اگر آپ نے میرے ساتھ میری ویکشنز انجوائی کرنی ہے تو میرا نیچے پنک کیا ہوا ویلوگنگ چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور میرے ساتھ میری یادرہ کا حصہ بن جائیں میرا پہلا شوہر جھوٹا ہے میرا پہلا شوہر برا انسان ہے کوئن داروں نے اپنے بچوں کے باپ پر ایک نیا الزام لگا دیا یہ الزام بھی ایک ایسے وقت میں لگایا ہے جب لوگ اس کو چیٹر کہہ رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ جی دھوکہ دینے کی وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے مارا پیٹا جاتا تھا پاکستانی مرد ہی چیٹرز ہوتے ہیں آسم بڑ کے موبائل سے کونسا ڈیٹا لیک ہوا ہے یہ کیا معاملہ ہے کیوں الزام لگایا ہے اور پاکستانی مردوں کے حوالے سے کیوں ایک فضول سی کہانی سنانے کی کوشش کی جاری ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس کا جو ہے پوست ماتن کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں اس سے ہماری حوصلہ ضائع ہوتی ہے کوئن داروں جی اس وقت کلین داروں بننے کی کوشش ہوئے لگی ہوئی ہے یعنی کہ اپنا سارا کسارا مدہ اٹھا کے دوسرے پر ڈال دینا یہ اس وقت کہانی چل رہی ہے اور یہ کسی دوسرے عام بندے پر ہی ڈال دی اپنے بچوں کے باپ پر سارا کسارا ملبہ اور گن اٹھا کے ڈال دی یہ صحیح ہے بھائی پہلے گناہ آپ کریں غلطی آپ کریں اس کے بعد جھوٹ بھی آپ بولیں جب آپ بے نکاب ہونا شروع ہو جائیں لوگ آپ کے موہ پر آپ کا جھوٹ ماننا شروع کر دیں تو بڑے حرام سے جو ہے وہ مرد پہ الزام لگا دیا کہ مرد بڑا برا تھا تشدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے جو ہے آپ کو نہیں پتا اندر کی کہانیاں کیا کیا اندر کی کہانی یہ ہے کہ بھائی آپ کا میاں اگر برا ہوتا تو آپ دو سال پہلے بچہ تو نہیں پیدا کرتی آپ نے تو اپنی پریگننسی کی ایک ایک لمحے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہوئی ہے آپ لائف کرتی تھیں اس میں آکے اور آپ بولتی تھیں کہ آپ نے کبھی نہیں بولا کہ میں دپریشن میں ہوں جس طرح سے اب آپ نے اپنے دوسرے شوہر آسم بٹ کے ساتھ آکے ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیا ہے کہ میں بڑی دپریشن میں ہوں دپریشن میں تو آپ کو پہلے ہونا چاہیے تھا کہ آپ ایک برے انسان کے ساتھ رہتی تھی اس وقت تو آپ بہت ہی ہسی خوشی اور ہر چیز آپ کے چہرے سے آیا تھی جن لوگوں کو دپریشن ہوتا ہے ان کو موہ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی شکہ سے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی ان کے شوہر نے ان کو خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا تو اس وقت جی یہ کلین دارو بڑھنے کی کوششوں میں ہیں اس شکر میں وہ اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بری طرح سے برباد کرنے والی ہیں ایک شخص جو کہ دارو کا حزبن رہ چکا ہے جس سے اس کے دو بچے ہیں دو بچے آپ نے پیدا کیے یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ آپ نے دوسرا بچہ جو ہے وہ کوئی صدیوں پہلے پیدا کیا ہو دو سال پہلے یا ڈیر سال پہلے جو ہے آپ نے یہ بچہ پیدا کیا ہے اس وقت تک آپ کے مراسم بہت اچھے تھے آپ بہت تعریفیں کیا کرتی تھی اپنے شوہر کی انہیں آپ جو ہے پال رہی ہیں ایک سوسرال تھا سب کچھ اچھا تھا آئیداروں کہتی ہیں کہ اس کا پہلا شوہر جو ہے اس نے اس کو ذہنی دباؤ کا شکار بنایا ہوا تھا میں نفسیاتی مریض بن چکی تھی کوئی نہیں جانتا میں کس حال سے گزر رہی تھی برکل ٹھیک ہے جس طرح سے آپ اپنے ہر لائف میں ہر ویڈیو میں آکے بتایا کرتی تھی آپ کے پاس سب کچھ تھا آپ رونے روتی تھی میرے پاس موبائل نہیں ہے میرے پاس بلا نہیں ہے میرے پاس پیاز نہیں ہے میرے پاس ٹمہٹر نہیں ہے میرے پاس جو ہے وہ اچھا گھر نہیں ہے میرے پاس بیکگراؤن نہیں ہے سب چیزیں تھیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انسانوں کو لیکن اس وقت آپ رونے روتی تھی ہر چیز آپ روتی تھی آپ یہ بھی بتاتی تھی آپ کا شوہر ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور آپ کو اس کو نیچا دکھانے کے لیے بہت ساری باتیں بتایا کرتی تھی تو آپ نے کبھی یہ بات نہیں بولی کہ میں ڈپریشن میں ہوں آپ اس وقت ذکر تو کرتی ہیں کہ آپ ڈپریشن میں ڈپریشن میں ضروری نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا نام لے کے آپ بولتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں ہوں آپ نے کبھی بھی یہ بات بولی ہی نہیں کہ آپ کو ڈپریشن نام کی کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس سے گزر رہی ہے اب آپ جو ہیں وہ کہانی سنا رہی ہیں یہ بندہ ابھی بھی اس کے دو بچوں کا باپ پر جس پر یہ الزام لگا رہی ہے یہ بچارے بچے کس طرح سے اپنے باپ کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے اپنے باپ سے ملیں گے کیونکہ ان کی ماں جو ہے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لئے الزام ڈال رہی ہے مرد کے اوپر اپنے شوہر کے اوپر بچوں کے باپ کے اوپر ایکس ہزمن کے اوپر بچوں کے باپ کے اوپر کہ جی یہ تشدد پسند انسان تھا اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا داروں بھول رہی ہے کہ وہ جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنتا جا رہا ہے دوسری طرف داروں کے دوسرے شوہر آسم بڑ کی بھی یہی کہانی ہے آسم بڑ کی دوسری بیوی جس سے ایک بیٹی بھی ہے اس بیوی کی جو معاملات ہوئے وہ خراب داروں کے آسم کی زندگی میں آنے کے بعد ہوئے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ دوسری بیوی کا تعلق جو ہے وہ ترکی سے ہے بہت ہی خوبصورت بیوی بہت پیاری بچی بہت اچھی زندگی چل رہی تھی لیکن کیا کریں کہ جب آپ غلط ایکٹیوٹیز میں پڑ جاتے ہیں تو آپ سب کچھ تباہ کر لیتے ہیں جس طرح سے داروں نے اپنا ہستا بستا کھیلتا گھر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا سب کچھ بڑا اچھا چل رہا تھا دوسرا بچہ بھی پیدا کیا تھا ماملہ ٹھیک تھے تو آپ نہیں گئی تھی نا آپ چھوڑ چھاڑ کے نہیں گئی تھی آپ تو بچے پیدا کرنے میں لگی ہوئی تھی اور بڑی خوش تھی آپ اس کے بعد جو ہے آپ اگلے بندے کے بیوی بھی چھوڑواتی ہیں اگرہ بندہ جو ہے اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا بھی ہے جس نے اپنی بچی کو تمہارے لیے چھوڑ دیا وہ تمہارے بچوں کو پیار کرے گا یعنی کہ تمہارے بچوں کا سکا بنے گا یہ تمہارا کہنے کا مطلب ہے اس خاتون نے جو کہ آسیم بیٹ کی دوسری بیوی تھی جس کا تعلق ترکی سے ہے اس نے بھی الزام لگایا ہے آسیم بٹ پہ کہ پاکستانی مرد تو ہوتے ہی چیٹرز ہیں بچارے کہاں سے چیٹر ہیں ہر چیز اچھی بری ہوتی ہے لوگ صحیح غلط ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کسی ایک بندے کو کہیں کہ سارے مرد بری ہیں تو میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی سارے مرد بری ہیں نہیں ہوتے جس طرح سے ساری عورتیں اچھی نہیں ہوتیں حقیقت یہ ہے کہ کوئن داروں اور آسیم بٹ جیسے لوگ اپنی وقتی خواہشات کے لیے اپنے وقتی تسکین کے لیے اپنے وقتی جذبات کے لیے جو ہے لوگوں کی زندگیاں اور معاشرے تباہ برباد کر دیتے ہیں ملین فینز ہیں جی ان لوگوں کے ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں تصور کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں لڑکیاں ان کو دیکھتے ہیں اب کیا سیکھ رہی ہوں گی لڑکیاں ان سے کہ بھائی ذرا سا دولت مند بندہ ملا تو اگلے بندے کو گندہ کر دیا الزام لگانا اتنا آسان ہے کسی کے اوپر اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے تو تباہی معاشروں میں شروع ہو جاتی جب ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں ان لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو آپ لوگ فالو کر کیسے لیتے ہیں جو معاشرے میں کسی بھی پوزیٹیوٹی کا باعث نہیں بنتے یا بہت سارے ٹک ٹاکرز ایسے ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں اور موسٹلی ایسے ہیں جو ننگ دھڑنگ پھلایا ہوا ہے ناچ گانے غلازت جو ہے وہ چل رہی ہے اور آپ لوگ آپی آپی بھئیہ بھئیہ کر کے ان کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ویسے مادے پائے جاتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو میں غلط الفاظ استعمال کر رہی ہوں آپ ایسے غلیز لوگوں کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں غلازت پھیلتی ہے معاشرے میں لیکن کیا کریں جو ہمارے اندر ہوتا ہے ہم ویسی ہی چیز کو پسند کرتے ہیں آپ کی کیا اپینین ہے اچھا میں آپ کو بتاتی چلو کہ آسیم بڑ کی جو دوسری بیوی ہے اسی نے دارو اور آسیم کی شادی سے پہلے کی ان کی ڈیٹ کی پکچرز جو ہیں وہ وائرل کی تھی کومنٹ سیکشن میں جائے اپنی قیمتی رہے سے ضرور آگا کریں آپ کا کیا ماننا ہے کیا یہ صحیح ہے ایسے لوگ جو معاشرے میں ایک چیز بلٹ اپ کر رہے ہیں کیا وہ صحیح چیز ہے کہ کسی کو دیکھو دولت ہوئی نظر آئی پیسہ نظر آیا اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو ہمارا معاشرہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے آپ کی رائے بہت ضروری ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے ضرور آگا کریں اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے لی ہماری خوصلہ افضائی ہوتی ہے بائی بائی